حضرت مولانا کلیم صدیق حسابی غیر دستوری گرفتاری کی بنا پر آل انڈیا امام کنسل نے چوبیس گھنٹے کا وقت دیا تھا کہ مولانا کو جلسے جلد رہا کیا جائے لیکن مولانا کو رہا نہیں کیا گیا اس لئے پورے ملک میں جو ہے تو آل انڈیا امام کنسل کی جانب سے دھرنے مناخید کیے گئے آج نانجل میں بھی جو ہے تو دھرنہ مناخید کیا گیا دراصل یہ جو مولانا یہ گرفتاری ہے یہ مسلم خیادت کو حراسان اور پریشان کرنے کے لئے ہے اور مولانا کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ ملک وہ بیرنوں ملک میں مولانا ہندوستان کا نام روشن کر رہے ہیں اسی طریقے سے مولانا خانونی دارے میں رہتے ہوئے اسلام کا پیغام امن و شانتی کے ساتھ جشواسیوں تک پہنچاتے ہیں آل انڈیا امام کنسل لاندیڑ موڈی حکومت اور یوگی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جل سے جل رہا کرے اسی طرح ان کے ساتھ میں مولانا عمر گوتم صاحب اور مفتی جہانگیر صاحب اور دیگر جو بے خصور مسلمان نوجوان جیلوں میں بند ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ آل انڈیا امام کنسل یہ مطالبہ کرتی ہے کہ صرف شکی بنیاد پر مسلمانوں کو گرفتاریہ بن کرے آج امام کنسل کی جانیت سے جو دھرنا دیا گیا ہے تمام جماعتوں کے نمائندے اور لیڈرز آئے ہیں اور ایک بہت اچھی شروعات ہے یہ اور ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے یہاں پر کبھی بھی ایک تفقے کی اور ایک کمیونٹی کی ایک پارٹی کی یعنی بی جی پی کی یا کسی کی حکومت نہیں چلی اور یہ تھوڑے دن کی بات ہے اور مولانا کلیم صدیقی کو جو گرفتار کیا گیا یہ بی جی پی حکومت کی ناکامی ہے وہ بی جی پی حکومت نے سینڈر سے اعلان کی تھی کہ دو کور لوگوں کو ہم روزی روزگار دیں گے اس سے ذہن ہٹانے کے لیے مولانا کلیم صدیقی کو گرفتار کیا گیا اور یہ مشہور عالم دین ہے اور ہندوستان کے اندر امن و شانتی کا پیغام دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہم اس کی نندہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ کسی شاعر نے کہا اسلام جنسی پوری نے کہا ہے کہ ہم تو ہے مقتول ہمارے بچے خاتل ہو جائیں گے درد مصف سیتے سیتے پتر سیل ہو جائیں گے ہم تو ہے مقتول ہمارے بچے خاتل ہو جائیں گے دائی اسلام جناب مولانا کلیم صدیقی صاحب کی جو غیر دستوری گرفتاری ہوئی ہے آج پوری تنظیمیں سیاسی تنظیمیں غیر سیاسی تنظیمیں اور تمام مقتب فکر کے علماء اکرام نے آج زلہ کلیکٹر کے سامنے ایک دھنان دولن کیا اور ہم نے حکومت وقت سے یہ مانگ کی کہ دائی اسلام مولانا کلیم صدیقی کو فوری رہا کیا جائے کیونکہ یہ غیر کانسٹوٹیوشنل ہے غیر دستوری ہے اگر اس طرح کی حرکتیں ہوگی تو یقیناً یہ دیش کے دستور کو کمزور کرنے والی باتیں ہیں آدھرنی موڈی جی سرکار اور یوگی سرکار کو ہم یہ یاد دینا نہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی ایک کاؤسٹ کے نیتہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو جو اوٹ دیے گئے ہیں وہ سبھی سماس سے آپ کو اوٹ ملے ہیں لیکن آپ نے جو چن کے آنے کے پہلے وعدے کیے تھے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا ہر وقت میں ترسکار کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی چھبی کو غلط بتایا جا رہا ہے اور پہلے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور اب علماؤں کی لسٹ بنائی جا رہی ہے لیکن یہ سویدان کے خلاف ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سویدان کے اندر میں جو بھی نیم ہے جس طریقے سے کرنا چاہیے اس طریقے سے نہیں کرتے ہوئے یہ جو منمانی کر رہی ہے یہ ہم سرکار کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سبھی کے نیتہ گھن ہیں تو آپ نے جو حق ہے وہ کرنا چاہیے اور اس طریقے سے جو مولانا صدیقی صاحب کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے ان کی رہائی جل سا جل ہو سبھی علماء اور سبھی ذمہ دار ان کے ساتھ ہے اور آج جو دھرنے اندلن دیا گیا پورے مہاراشت میں بلکہ پورے دیش میں اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ایک مسلم ہونے کے ناتے کلام پاک میں لکھا گیا ہے اور آپ سلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی جس کی بھی مرضی ہے بینا مرضی کے کسی کو بھی مسلمان بیان نے بنایا نہیں جاتا ورنہ 800 سال ہمارے بزرگوں نے حکومت کی تو کوئی بھی دوسرے دھرم کا نہیں رہتا تھا اگر سے زبردستی سے اسلام میں کنورٹ کیا جاتا تھا میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں اس سرکار کو کہ 800 سال جب ہماری حکومت رہی جب کبھی زبردستی نہیں کی گئی تو موڈی سرکار اور یوگی سرکار میں زبردستی کیوں کی جائے گی اور ہمارے آپ سلام جو رحمت اللہ علامین بن کر آئے اور ہمارے پاس کی جو ہندوستان کا جو کلچر ہے سب ہی بھائی چارگاہ سے رہتے ہیں اور گنگا جمنا تہیزیب ہمارے پاس میں ہے اور سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے لیکن کچھ راج کیے لوگ اپنے فائدے کے لیے جو غلط استعمال کر رہے ہیں ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں بلکہ اس دھرنے اندولان کے طرح کہہ سکتے ہیں کہ آگے بھی ہمارے اسی دھرنے اندولان دیتے رہیں گے اس لیے کلیم شدیقی صاحب کی رہائی جل سے جل ہو اور کوئی بے گناہ اندر نہ جائے اور آپ سب کے لیے جب چن کر آئے ہیں تو سب کا دھیان رکھیں جائے ہن جائے مہاراست